اس میں کوئی شک نہیں کہ پختون کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتے لیکن ان کی اس قدر برین واشنگ کی گئی کہ وہ اس روایت کے برعکس عمران خان کو دوسرا موقع دینے پر بھی تیار ہو گئے دوہزار تیرہ میں صوبائی حکومت سنبھالنے کے بعد تحریک انصاف حکومت کی کارکردگی صفر تھی لیکن دوہزار اٹھارہ میں ایک بار پھر پہلے سے زیادہ نشستیں جیت کر حکومت بنانے کا موقع دیا گیا کیونکہ قوم پرستی کا کارڈ کھلا گیا خیبر پختونخواہ کے نوجوان کو بالخصوص ٹارگٹ کیا گیا کوکلے سیاسی ناروں اور جذباتی تقریروں کے ذریعے ایک بار پھر پختونوں کو اس آگ میں جھونک دیا گیا کہا جاتا ہے کہ پختون کو آپ اس کی مرضی سے بہلا پھشلا کر بے شک جہنم لے جائیں لیکن زبردستی کر کے جنت بھی نہیں لے جا سکتے تو عمران خان نیازی نے پیار جتلا کر ان پختونوں کو جہنم لے جانے پر آمادہ کر لیا ان خیالات کا اظہار سینئر سیاسی تجزیہکار محمد بلال غوری نے اپنے ایک کولم میں کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ نواز شریف کے ایک جملے پر ہنگامہ برپا ہے لاہور میں مسلم لیگ نون کے منشور کی تقریب رنمائی کے دوران نواز شریف نے تحریک انصاف اور اس کے بانی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو بیوکوف بنایا ہوا ہے چند لوگ ہمارے بیوکوف بھی بن جاتے ہیں آسانی کے ساتھ اور سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ ہمارے چند لوگ خیبر پختونخواہ کے بنتے ہیں یہ بیماری ادھر سے آئی ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح کے بندے کو موقع دیا نواز شریف کی اس گفتگو کو اب لسانیت قوم پرستی اور علاقائیت کا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے بعض احباب کا استدلال ہے کہ اگر کسی صوبے کے لوگ مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دیتے تو انہیں بیوکوف قرار دے دینا سرہ سر زیادتی اور نائنصافی ہے اسی طرح یہ ثابت کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف اگر بیماری ہے تو اس کے ذمہ دار پختون نہیں بلکہ پنجابی جرنیل ہیں جنہوں نے یہ منصوبہ تیار کیا خیبر پختونخواہ کے عوام تو جمہوریت پسند ہیں اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں حق رائے دہی کا درست استعمال کرتے ہیں اور کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتے بلال غوری کہتے ہیں ہمارے پختون بھائی واقعی مظلوم ہیں انہیں استعمال کیا جا رہا ہے ہر ملکی اور غیر ملکی سازش میں پختونوں کو اندن کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے انہیں بہادر اور غیور کہہ کر ان کا استحصال کیا جاتا ہے پختون روایات کی تقدیس اور شان بڑھا چڑھا کر بیان کی جاتی رہی ہے تاکہ یہ لوگ قدامت پسندی اور انتہاب پسندی کے گڑے سے نہ نکل پائیں اگر پاکستان ایک بہت بڑی تجربہ گاہ ہے تو بازم خود سائسدانوں نے سب سے بڑی لیبارٹری خیبر پختونخواہ میں لگا رکھی ہے قیام پاکستان کے بعد جب کشمیر آزاد کروانا تھا تو پختونوں کے ہاتھوں میں بندوقیں تھما دی گئیں جنرل زیہ الحق کے دور میں افغان جہاد کا آغاز ہوا تو ایک بار پھر یہاں جہادیوں کے لیے ٹریننگ سینٹر کھلے اگرچہ پنجاب سمیت پاکستان کے دیگر علاقوں اور یہاں تک کہ عرب مالک سے بھی ریکروٹمنٹ ہوئی لیکن اس مسلح جد و جہد کا مرکز یہی خطہ بنا پختون اس گریٹ گیم کا حصہ بن کر استعمال ہوئے انہیں بے وکوف بنایا گیا یا اپنی افتاد طبع کے باعث آلائکار بن گئے کچھ بھی کہیں لیکن حقیقت یہی ہے اس مہم جوئی کی بہت بھاری قیمت ابھی تک ادا کی جا رہی ہے پختونوں کی ذہن سازی کی گئی کہ سپا گری تو آپ کے آباؤ اجداد کا پیشہ رہا ہے اس خطے کو کبھی کوئی فتح نہیں کر سکا ہتیار تو پختون مرد کا زیور ہوتا ہے یوں بہکاوے میں آ کر پختون اس کھیل کا حصہ بن گئے اور جب کھیل ختم ہوا تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب مجاہدین کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا بلال غوری بتاتے ہیں کہ پروجیکت عمران لانچ کرتے وقت بھی خیبر پختون خواہ کو ہی حدف بنایا گیا عمران خان نیازی نے کہا کہ میں پتھان ہوں آپ میرا ساتھ دیں ہم نیا پاکستان بنائیں گے نواز شریف کو پنجابی استعمار کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا جس طرح افغان جہاد کے وقت یہ جھانسہ دیا گیا تھا کہ پختونوں کو کبھی کوئی غلام نہیں بنا سکتا اسی طرح حقیقی آزادی اور غلامی نامنظور کا بیانیاں بنایا گیا کیونکہ ترقی اور خوشحالی کی جنت بنانے والوں کے پاس نہ تو کوئی بیانیاں تھا اور نہ ہی خیبر پختون خواہ ترجیحات میں شامل تھا دو ہزار چودہ کے دھرنے ہوں لاکڈ ڈاؤن کا منصوبہ اپریل دو ہزار بائیس میں حکومت چن جانے کے بعد حقیقی آزادی کی جدہ جوہت ہو بنی گالا کا تحفظ ہو زمان پار کا حسار یا پھر نو مئی کو غلامی کی زنجیریں توڑنے کے نام پر سرکاری املاک پر حملہ کرنے جیسے سنگین جرم کا ارتکاب پختونوں نے ہر اول دستے کا کردار ادا کیا اب اگر آپ یہ کہہ کر خود کو تسلی دینا چاہتے ہیں کہ پختون بچارے تو محض آلائکار بنے اور استعمال ہوئے وگرنا حقیقی مجرم تو وہ پنجابی جرنیل ہیں جنہوں نے عمران خان کو ملک و قوم پر مسلط کیا تو آپ کی مرضی حقیقت مگر یہ ہے کہ کلہاری جو لکڑیوں کا سینہ چیرتی جاتی ہے اس میں لکڑی کا ہی ایک دستہ لگا ہوتا ہے جو آلائکار کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے میاں نواز شریف نے تو یہ گلا کرتے وقت بھی ہمارے لوگ کہہ کر اپنائیت کا رشتہ نہیں توڑا اور پھر یہ بھی کہا کہ وہ سب کی بات نہیں کر رہے محض چند لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں اس بیان کو لسانیت قوم پرستی اور علاقائیت سے بالاتر ہو کر دیکھیں تو سمجھنے میں آسان ہی ہوگی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا